بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کرونا نے ہر چیز بند کروا دی میشہ ٹھپ ہوئی تو ٹرمپ نے پوری دنیا پر امریکہ کے دروازے ہی بند کر دیئے امیگریشن پابندیوں کا اعلان ہو چکا واشنگٹن اب عمل درامد کی تیاریوں میں ہے نئی صورتحال سے پاکستانی کتنے متاثر ہوں گے کون کون سے دیگر ممالک اس کی زد میں آئیں گے پہلے سے امریکہ میں موجود غیر ملکیوں پر کیا اثر پڑے گا اور خود امریکہ کو کتنا نقصان ہوگا تمام تفصیل ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نیوزوم پاکستان کی تمام رپورٹس فوری طور پر آپ تک پہنچ سکیں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے نوکریوں کے تحفظ کا سہارا لے کر امیگریشن پابندیوں کا اعلان کر دیا لیکن ان کے اس اعلان سے یہ واضح نہیں ہو سکا کہ اس اقدام کا حقیقتا کیا مطلب ہوگا اور اس پر عمل درامت کب ہوگا البتہ اگر عمل ہوتا ہے تو پھر کون کون زد میں آئے گا امریکی اخوار نیو یورک ٹائمز نے اپنی ایک رپورٹ میں سب کچھ تفصیل سے بتا دیا ہے صدارتی حکم نامے کے تحت نئے گرین کارڈ اور ورگ ویزا جاری ہونے کا عمل رک جائے گا امریکی انتظامیاں تارکین وطن کی جانب سے امریکہ میں دائر کاردہ رہائش یا کام کے اجازت نامے بھی منظور نہیں کرے گی کرونا کے باعث ویزوں کی جانچ پڑتال ایک ماہ پہلے سے ہی بند کی جا چکی ہے نئی امیگریشن پابندیوں سے پہلے امریکہ کینیڈا اور میکسیکو کے ساتھ سرحدی اور غیر ضروری سفر پر پابندیوں کی مدت مئی کے وسط تک بڑھا چکا ہے سخت سفری پابندیاں چین اور یورپ کے لیے بھی ہیں تاہم آرزی ویزے پر کام کرنے والے اور کاروبار کے لیے سفر کرنے والے اس سے مستصنا تھے لیکن اب صورتحال یہ اکثر بدل جائے گی ریپورٹ کے مطابق عوامی صحت کے لیے کیے گئے اقدامات کی مدد سے امیگریشن قوانین کو نظرانداز کیا جا سکتا ہے اور غیر ملکیوں کو امریکہ سے بے دخل کرنے کا عمل تیز ہو جائے گا اداد و شمار کے مطابق امریکہ میں گزشتہ سال دس لاکھ افراد کو مستقل رہائش کی حصیت دی گئی تھی ان میں سر فیرس ممالک میں میکسیکو، چین، انڈیا، پاکستان، فلپائن اور کیوبا شامل ہیں ان میں سے نصف سے زائد افراد ایسے تھے جن کی امریکہ میں رہائش کی حصیت پہلے ہی تبدیل کی جا چکی تھی مراد یہ کہ وہ پہلے سے امریکہ میں موجود تھے صرف چار لاکھ انسٹھ ہزار افراد بیرون ممالک سے آئے ماہرین کہتے ہیں کہ نئی ایمیگریشن پابندی سے سب سے زیادہ نقصان تیزی سے ابرتی ہوئی ٹیکنالوجی کی سنت کو ہوگا تارکین وطن کی ایک بڑی تعداد خاص طور پر ایشیا سے کام کرنے کے لیے امریکہ کی سیلیکون ویلی جاتی ہے جن میں میکسیکو اور چین کے علاوہ انڈیا اور پاکستان سے روزی روٹی کے لیے دیارے غیر جانے والوں کی بڑی تعداد بھی شامل ہے اور یہ تمام افراد ٹرمپ کی ایمیگریشن پابندیوں سے بری طرح متاثر ہوں گے معروف تحقیقاتی ادارے پیور سرچ سینٹر کے مطابق امریکہ میں ہر سال ایک لاکھ سے زائد تارکین وطن آتے ہیں دوہزار سترہ میں نوکریوں کے لیے دوسرے ممالک سے امریکہ کا رخ کرنے والوں میں سب سے زیادہ افراد بھارتی تھے انڈیا کے بعد اس فہرست میں میکسیکو چین اور کیوبا شامل ہیں اداد و شمار کے مطابق امریکہ جانے والے غیر ملکی زیادہ تار نیو یارک ٹیکسوس اور کیلیفورنیا کی سیلیکون ویلی میں قیام پذیر ہیں اور انفرمیشن ٹیکنالوجی سے وابستہ ہیں بڑی بڑی آئی ٹی کمپنیاں جن میں گوگل اور فیس بک وغیرہ شامل ہیں بھی یہی موجود ہیں اگر ان غیر ملکیوں کو بے دخل کیا جاتا ہے تو ٹیکنالوجی کے شعبے میں امریکہ بہت پیچھے رہ جائے گا پیور سرچ سینٹر کے مطابق امریکہ میں رہنے والے یہاں ٹیکنالوجی کی سنت کو بڑھانے کے بجائے اپنے وطن واپس چلے جائیں گے اور وہاں نئی چیزیں بنا کر انہیں طاقتوار بنائیں گے ممکنہ طور پر چین اس صورتحال کا فائدہ اٹھا کر امریکہ کو ٹیکنالوجی کے میدان میں بڑی ٹکر دے سکتا ہے البتہ کھیتی باڑی اور صحت کے شعبوں سے منسلک افراد کو امیگریشن کی پابندیوں سے آزاد رکھا گیا ہے پاکستانیوں سمیت جو بھی غیر ملکی امریکہ میں ان شعبوں سے منسلک ہیں ان کی نوکریوں کو فی الحال کوئی خطرہ نہیں